آغاز بڑی خبر سے سپریم کورٹ کا پنجاب اور کے پی الیکشن سے متعلق از خود نوٹس سپریم کورٹ نے نور اکنی بینچ تشکیل دے دیا کیس کی سماعت کل 23 فروری دوپہر دو بجے ہوگی سپریم کورٹ کا پنجاب اور کے پی الیکشن سے متعلق از خود نوٹس لے لیا گیا ہے سپریم کورٹ نے نور اکنی لارجر بینچ بھی تشکیل دے دیا ہے اکیل افزل ہمارے نمائندے ان سے مزید تفصیلہ جانتے ہیں اکیل افزل اس بینچ کا حصہ جو کہ لارجر بینچ ہے نور اکنی بینچ ہے کون کون چامل ہے اور کن کن معاملات پر نوٹس لیا گیا عدلیہ کی جانب سے دیکھیں چیز رکنی بینچ نے ایک نوٹ بجوایا تھا جس پر ریجسٹرار سپریم کورٹ نے یہ نوٹ چیز رکنی بینچ کے سامنے رکھا جس میں کہا گیا تھا کہ ملک میں آئینی بہران پیدا ہونے جا رہا ہے پنجاب اور خبر پختونخواہ کی اسعملیاں تحلیل ہونے کے بعد انتخابات کے حوالے سے تاریخ کا اعلان کس نے کرنا ہے یہ سوال فوری طور پر سامنے آیا ہے جس پر چیز رکنی بینچ نے یہ اسخود نوٹس لیتے ہوئے اس کیس کو 23 فروری کو دن دو بجے سماعت کے لیے مقرر کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک نو رکنی لارجر بینچ عام طور پر اتنا بارا لارجر بینچ نہیں بنایا جاتا پانچ رکنی بنایا جاتا ہے لیکن کیونکہ معاملات ملک کے انتخابات کا ہے تو اس میں نو رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا ہے جس میں جسٹسوں پاکستان اس بینچ کے سربراہ ہوں گے جبکہ دیگر میمران میں جسٹس اجازو لیسن جسٹس منصور علی شاہ جسٹس منیب اکتر جسٹس یایہ خانہ افریدی جسٹس مزہر علی اکبر نکوی جسٹس جمال خان مندو خیلوی اور جسٹس محمد علی مزر اور جسٹس اتر منیلا اس بینچ کا حصہ ہوں گے یہ بینچ خاص طور پر تین سوالات کا جائزہ لے گا جن میں سے سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ اسمبلی کی تحلیل کے بعد انتخابات کیا انعقاد کے حوالے سے تاریخ دینا کس کی آئینی ذمہ داری ہے دوسرا سوال اس میں یہ ہوگا کہ عام انتخابات کی ذمہ داری کب اور کس طرح ادا کی جائے گی اور تیسرا سوال اس میں یہ بینچ اس کا سوال کا جائزہ لے گا کہ عام انتخابات کے حوالے سے وفاق اور صوبوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں یہ تین سوالات ہیں جو کہ بینچ کے سامنے رکھے جائیں گے اور بینچ مختلف بکلا کو سننے کے بعد اس حوالے سے اپنی جو رائے ہے جو فیصلہ ہے وہ جاری کرے گا جس سے توقع یہی کی جاری ہے کہ ملک میں جو ایک بہران ہے کہ آمد خبات کے حوالے سے کہ اس کی تاریخ کا اعلان کون کرے گا وہ واضح ہو جائے گا چیف جسٹس و پاکستان نے یہ نوٹ سے جسٹس اجازالحسن اور جسٹس مزار علی اکبر نکوی کی جانب سے غلام محمود ڈوگر کے کیس میں ایک نوٹ بھیجوایا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ انتخابات کی تاریخ پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں نہیں دی جا رہی جس سے آئین بہران پیدا ہو رہا ہے اس میں چیف جسٹس و پاکستان سے استدار کی گئی تھی کہ چیف جسٹس اس کا نوٹس لیں اس کے ساتھ چیف جسٹس و پاکستان نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ وار اسوسییشن کی جو درخواہ ہے اس کے علاوہ جو مختلف درخواہ سے پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے حوالے سے جس میں پی ٹی آئی کے عراقین اسمبلی سابقہ عراقین اسمبلی جو کہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ سے ہیں ان میں سے تقریباً گیارہ عراقین نے بھی یہ درخواہ سے سپریم کورٹ میں دائر کروائی ہیں توحقیل اس میں فریق کس کس کو بنایا گیا ہے اور کس کس کو طلب کیا گیا دیکھیں ایک تو اس میں فاق اور صوبوں کو نورسی جاری کیے گئے ہیں ان کی جانے سے جو ایڈوکیٹ جنرل ہے اور اٹارنی جنرل آفیس کے لوگ ہیں وہ پیش ہوں گے دوسرے ساتھ جو مختلف درخواہ سے تھیں اس حوالے سے انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ میں دائر کی گئی تھی جنہیں ابھی تک مقرر نہیں کیا گیا تھا ان تمام درخواہ سے بھی اس کیس میں ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان درخواہ سے میں الیکشن کمیشن صدر وزیر اعظم گورنرز نگرام وزراء عالی الیکشن کمیشن اور پاکستان اور اس کے ساتھ ساتھ وزارت قانون وہ انصاف کو فریق بنایا گیا تھا ان تمام کو بھی سنا جائے گا ان تمام کو بھی نوٹسج جاری کیے جائیں گے اور اکیل یقینی طور پر وزارت داخلہ کو بھی طلب کیا جائے گا اپنا نمائندہ بھیجنے کے لیے کہا جائے گا دیکھیں نمائندہ بھیجنے کے لیے بلکل نوٹسج جاری کیے جائیں گے کیونکہ مختلف درخواستوں میں مختلف فریقین کو فریق بنایا گیا ہے اور اس میں مختلف درخواستیں تقریباً تین کے قریب جس میں پنجاب اور خیبر پسکونخواہ سے جو پی جائے کے سابقہ راکین تھے جنہوں نے استیفہ دیا اور جس کے بعد یہ سابقہ سپیکر جو ہیں پنجاب اور خیبر پسکونخواہ کے اسمبلیاں ان کی جانی سے بھی درخواستیں دائر کی گئی ہیں اور اس میں مختلف فریقین بنائیں گے ہیں الیکشن کمیشن صدر وزیر آزم وزرائے آلہ جو نگرام وزرائے آلہ ہیں دونوں صوبوں کے اس کے ساتھ ساتھ آرانی جنرل آفیس وفاقی حکومت صوبائی حکومتیں ان سب کو فریق بنایا گیا ہے ان سب کو نوٹسج جاری کیے جائیں گے ان سب کو سننے کے بعد سپریم کورٹ ultimately تین سوالات اہم سپریم کورٹ کے سامنے جو اہم سوالات ہیں جن میں سے سب سے پہلا سوال یہ ہوگا اگر اسمبلی تحلیل ہو جائے تو اس حوالے سے عام انتخابات کے آئینی ذمہ داری تاریخ کا اعلان کرنے کی جو آئینی ذمہ داری ہے وہ کون آئینی ذمہ داری ہے وہ کون اداہ کرے گا دوسرا سوال ان کے سامنے یہ رکھا جائے گا بینچ کے سامنے کے عام انتخابات کی ذمہ داری کب اور کیسے ادا کی جائے گی اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اور تیسرہ جو اہم سوال بینچ اس کا فیصلہ کرے گا کہ عام انتخابات کے حوالے سے وفاق اور صوبوں کی ذمہ داری کیا ہوگی آپ نے دوست کہا یہ تینوں بڑے اہم سوالات ہیں جس پہ غور بھی کیا جائے گا جس پہ بحث بھی ہوگی اور ساتھ میں کیا اس پر بھی بحث ہوگی کیا صدر کا استحقاق ہے کہ وہ تاریخ کا اعلان کر سکے دیکھیں تمام معاملات صدر کا استحقاق ہے یا جو نگران وزرائعالہ ہم وہ کریں گے یا گورنرز کا استحقاق ہے یا الیکشن کمیشن از خود سے انتخابات کی تاریخ دے سکتا ہے یہ تمام سوالات تمام معاملات جو کہ مختلف فورم کے اوپر لاہور ہائی کورٹ میں خیبر پختونخواہ ہائی کورٹ میں اور اس کے علاوہ صدر کی جانی سے خط لکھا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کی جانی سے لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر گورنر کے ساتھ مشاورت کی کے لئے خط لکھا گیا آج الیکشن کمیشن میں اٹال جنرل اور پاکستان سے بھی رہائی طلب کی تھی الیکشن کمیشن نے اس میں بھی اٹال جنرل نے اپنی رائے دی یہ تمام جو آرہا ہیں جو مختلف مشاورت ہو رہی ہے جو مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں انتخابات کے حوالے سے وہ تمام کا مرکز جو ہوگا ان تمام اقدامات کا وہ اب سپریم کورٹ ہوگی اب سپریم کورٹ اس حوالے سے ہر وکیل کا ہر فریق کا جس کو بھی فریق بنایا گیا ہے ان کے جانی سے ابھی تک الیکشن کمیشن کی طرف سے عذر کیا پیش کیا جا رہا ہے الیکشن نہ کروا پانے کیا ان کی طرف سے وہ کیا بجوہات سامنے رکھے گئی ہیں جس کے باعث الیکشن کمیشن اس قابل نہیں ہے کہ وہ الیکشن کروا سکے دیکھیں اس حوالے سے جب سپریم کورٹ میں چیف الیکشن کمیشنر کو طلب کیا گیا تھا تو ان سے بڑا واضح طور پر کٹیگری پوچھا گیا تھا کہ آپ بتائیں کہ آپ انتخابات کی تاریخ کیوں دے رہے ہیں تو چیف الیکشن کمیشنر نے اس حوالے سے بلکل حضالت سے سامنے یہ کہا تھا کہ انتخابات کروانا ہماری بھی مداری ہے لیکن انتخابات کی تاریخ ہم نہیں دے سکتے اس حوالے سے ہمیں لہور ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ گورنر کے ساتھ مشاورت کریں لیکن گورنر نے جو لہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اسے چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو اس کے بعد گورنر پنجاب کی جانے سے بقاعدہ لہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل بھی دائر کی گئے اور دوسری جانب الیکشن کمیشن کی جانے سے بھی لہور ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل دائر کی گئی تو یہ معاملات پہلے سے عدالتوں میں زیرے التواہ ہیں اور اس کے ساتھ اسی پیشرف کے دوران ہی صدر کی جانے سے پنجاب اور خیبر پسونخہ کے انتخابات کی تاریخ دے دی گئی جس کے بعد ایک اور سوال اٹھا کیا صدر کا قردار صوبائی انتخابات میں ہو سکتا ہے یا نہیں مختلف آئینی ماہرین نے یہ موقف اپنایا کہ صدر صرف وفاق انتخابات کے لیے تاریخ دے سکتے ہیں صوبوں کے انتخابات کے لیے تاریخ نہیں دے سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اقیل صوبوں کے انتخابات کو لے کر آئین پاکستان کیا کہتا ہے کیا کسی قسم کا کوئی ابحام ہے جس کے باعث سپریم کورٹ کو علا عدلیہ کو نوٹس لینا پڑا اس معاملے کا دیکھیں اس حوالے سے جب جسٹس اجازال احسن اور جسٹس مزار علی اکبر نکوی کے سامنے یہ سوالات اٹھے تو اس حوالے سے جسٹس اجازال احسن اور جسٹس مزار علی اکبر نکوی کی آبزرویشنز جو تھی وہ بالکل واضح تھی بار بار جسٹس کی جانب سے یہ آبزرویشنز دی گئیں کہ انتخابات اسمبلی تعلیر ہونے کے بعد نوے روز کے اندر انتخابات کروانا لازمی ہیں اور الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے جسٹس مونی بکتر جب اگلے دن سترہ فروری کو بینس کا حصہ بنے تو انہوں نے بھی ایک اہم ایبزرویشن دیتے ہوئے کہا کہ نوے دن گزر رہے ہیں اور گھڑی روز بروز چل رہی ہے ان کے الفاظ یہ تھے کہ ٹک ٹاک کی صورتحال میں چل رہی ہے اور نوے دن کی آئینی ذمہ داری ہے جسٹس اجازل ایسا نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کی واحد ایک ہی ذمہ داری ہے وہ ہے انتخابات کروانا شفاف فیر اور اس کے ساتھ ٹرانسپینٹ انتخابات کروانا اور وہ ذمہ داری پوری نہیں کی جاری اگر نوے روز کے اندر انتخابات نہیں ہوئے تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی تو بزار سپریم کورڈ کی ان اوبزرویشن کو دیکھا جائے تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ نوے روز کے اندر انتخابات ہونا بارحال لازمی ہیں اور نوے روز کے میں سے ایک دن ہیں وہ گزرتے جا رہے ہیں لیکن ابھی تک بقاعدہ انتخابات کی تاریخ نہیں دی گئی اور صورتحال بھی باظر نہیں ہو سکی ساتھ میں اکیل ایک اور اہم معاملہ جو کہ آج ہم نے دیکھا موجودہ حکومت کی طرف سے یہ استعداء کی گئی کہ جسیس مظاہر نقوی کو اس بینچ میں شامل نہ کیا جائے جو کہ ان کے خلاف کیسز ہیں اسی طرح سے جس طرح پی ٹی آئی کے خلاف کیسز میں جسیس قاضی فائز عیسیٰ کو شامل نہیں کیا جاتا تو کوئی فوری رد عمل آیا وفاقی حکومت کا اس نوٹس کے بعد دیکھیں اس حوالے سے وفاقی حکومت کی جانے سے کل آج سے یہ بلکل واضح طور پر موقع اپنایا گیا ہے کہ صرف جسیس مظاہر علی اکبر نقوی نہیں بلکہ جسیس جازل احسن بھی ان دونوں کے اگر یہ بینچ میں مسلم رینگ نون کے حوالے سے کوئی کیس سنتے ہیں تو اس پر اعتراضات اٹھائے جائیں گے میرے خیال سے اس حوالے سے اگر واقع حکومت اپنے اعلان کے مطابق سنجیدہ ہے تو ان کے پاس موقع ہوگا کہ وہ بائیس فروری اس حوالے سے تیس فروری کو سوری چوبیس فروری کو بقاعدہ جمعہ کے روز اب کیس لگے گا تو وہ اس حوالے سے بقاعدہ پہلے بینچ کے اوپر اعتراضات اٹھا سکتے ہیں لیکن جو ساتھ کا روایات ہیں اس میں یہ چیز بالکل واضح ہے کہ بینچ کے اوپر اعتراض فریق اٹھا تو سکتا ہے لیکن اس بینچ میں کیس کو سننا ہے یا نہیں یہ فیصلہ الٹی میٹلی بینچ میں شامل ججز ہی کرتے ہیں یعنی جسیس جازل احسن اور جسیس نظار علی اکبن نفی اگر ان کے اوپر حکومت کی جانے سے اعتراض اٹھایا جاتا ہے تو وہ بینچ کا شصہ ہوں گے یا نہیں اس کا فیصلہ وہ ججز ہی کریں گے لیکن دوسری جانبوں اگر ہم دیکھیں تو سپریم کورٹ کے دیگر ججز کے علاوہ چیف جسیس اور پاکستان کے معلومات میں یہ چیزیں آئی ہوں گی کیونکہ سپریم کورٹ کا پی آر او سیکشن ان کو مکمل رپورٹس فراہم کرتا ہے میڈیا میں جو بھی خبریں سپریم کورٹ یا عدالتوں کے حوالے سے ہوتی ہیں تو ان کے سامنے ہوں گی لیکن اس کے باوجود چیف جسیس اور پاکستان نے یہی مناسب سمجھا کہ دونوں ججز سائبان موزر ججز سائبان جو ہیں وہ بینچ کا حصہ ہوں گے جسیس زیازل احسن اس بینچ میں جسیس اور پاکستان کے بعد نیکس سینئر جج ہوں گے دوسری جانبوں اگر ہم دیکھیں کہ سپریم کورٹ کے سینئر موز جج جو کہ جسیس کاضی فائز عیسیٰ تھے آج انہوں نے انتائی اہم سائفر کے حوالے سے ایک فیصلہ بھی سنایا انہیں بینچ میں شامل نہیں کیا گیا ان کے علاوہ سینئر موز جج کے علاوہ دیگر آٹھ ججز کو بینچ میں شامل کیا گیا ہے ان ججز کے اندر جسیس اجازل احسن جسیس منصور علی شاہ جسیس منیب اختر جسیس یایہ افریدی جسیس مزار علی اکبر نکوی جسیس جمال خان مندو خیل جسیس محمد علی مذر اور جسیس اتر من اللہ شامل ہیں یہ نو رکنی جو بینچ ہیں جسیس اجازل احسن جسیس مزار علی اکبر نکوی اور جسیس منیب اختر ان کی اوبزرویشن غلام محمود دوگر صاحب کا سی سی پی اور لاہور کے کیس کے اندر بالکل واضح ہیں وہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے یہ کہہ چکے ہیں کہ انتخابات کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے اور الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا اب دیکھنا یہ ہے کہ اس نو رکنی بینچ کے اندر شامل ہونے کے تین جیس صاحبان کی آراء کیا تبدیل ہوتی ہے یا دیگر چھ جیس صاحبان ہیں وہ بھی ان کی آراء بھی ان تین جیس صاحبان کے ساتھ ہی شامل ہوتی ہے اگر بینچ متفقہ طور کے اوپر اس حوالے سے کوئی فیصلہ کرتا ہے یا اکثریتی بنیاد کے اوپر کوئی فیصلہ دیتا ہے انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے اور سپریم کورٹ جس کو بھی آئینی طور پر یہ ذمہ داری سومتی ہے چاہے وہ گورنر ہو یا الیکشن کمیشن الٹی ملٹی اس کے اوپر عمل درامت ہونا ہوگا اور سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرے گی وہ سب کو ماننا پڑے گا غالبا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ ہفتے کے اندر باقاعدہ سے اس کی سماس جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گی آرگومنٹس ہوں گے بہت شکریہ بہت شکریہ آقیل افضل آپ نے تفصیلن اپ ڈیٹ کیا سینٹر سٹیج کے انکر پرسن سینٹ ازیہ کار رحمان عزیز صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے رحمان صاحب کس طرح سے دیکھتے ہیں بلاخر سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا اس اہم معاملے کا کیا فیصلہ متوقع ہے اور وہ جو بینچ کا معاملہ ہے جس پہ موجودہ وفاقی حکومت اعتراض کر چکی ہے وہ چاہبان بھی اس بینچ کا حصہ ہیں لیکن یہ ایک بات تہہ لگ رہی تھی کہ بہت سارے پاکستان کے دیگر سیاسی معاملات کی طرح یہ معاملہ بھی عدالت کو ہی دیکھنا ہے اور یہ معاملہ عدالت میں ہی جا کر اس کا کوئی حل نکلنا ہے کیونکہ یہ معاملہ بڑا پیچیدہ ہو گیا ہے اس میں سرجم عملکت کا خط بھی آ گیا ہے اس کے کردار پر بھی بحث ہو رہی ہے پھر الیکشن کمیشن کے کردار پر ہے گورنرز نے جو کیا وہ بھی اس کو بھی دیکھا جانا ہے اور یہ بہت سارے قانونی اور آئینی معاملات ہیں جن کا جواب کسی نہ کسی کو تو نکالنا ہوگا اور ہمارے ہاں سیاسی معاملہ بہت زیاری بات ہے یہ جو اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ اس کا کوئی سیاسی حل نکل سکتا ہے یہ ایسا کو واضح لکھی رہے کیونکہ یہ مت بولی ہے کہ یہ بڑی غیر معمولی صورتحال ہے پاکستان میں آئینی دحاظ سے بھی کہ اس طرح سے صوبائی سمنیوں کے اگر انتخابات کا اعلان کیا جاتا ہے تو کیا کوئی بنیاد بنا کر ان انتخابات کا التواہ ہو سکتا ہے یا نہیں تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ معاملہ جلد یا بدیر جانا تو کوٹ کے اندر ہی ہے اور کوٹ میں ہی اس کا حل نکالنا ہے لیکن ابھی اس کی بجا کیا ہے ریمان صاحب یہ کوٹ میں ہی کیوں جانا ہے کیا آئین میں کسی قسم کا ابحام ہے اور آئین پاکستان کیا کہتا ہے صوبوں میں نویروز کے ایلیکشن کو یقینی بنانا کس کے ذمہ داری ہے تاریخ کا اعلان کرنا کس کے ذمہ داری ہے دیکھئے قانون میں جنہیں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو آئینی تقاضے ہوتے ہیں جو قانون کے اندر لکھتے ہیں اور اس میں اکثر یہ کوئی بہت غیر معمولی بات نہیں ہے کہ کوئی قانونی نکتہ ایسا سامنے آ جاتا ہے کہ جو کے واضح نہیں ہوتا اور بعض اوقات قانون کی سوشری جو ہے وہ ہر پارٹی اپنے طور پر جو ہے وہ کتنی دوسرا اس میں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جو پہلے نظیریں جو قانونی نظیریں یا روایتی جو ہے وہ روایت آپ کے پاس ہو اور اس کے اس کو دیکھتے ہو جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے تو دونوں لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یقینا کچھ نہ کچھ سکم جو ہے وہ قانون کے اندر بھی موجود ہیں اور دوسرا پاکستان میں بھی یہ بڑی غیر معمولی صورتحال ہے کہ جب انتخابات کا اعلان اس طرح سے صبحی سمیوں کے انتخابات یا عام انتخابات ہیں اس کا اعلان جو ہے وہ پہلے ہو جاتا ہے میرا خیال ہے اس پر بہت سارے جس طرح سے دیگر معاملات سے آرٹیکل 63 اے والا معاملہ تھا وہ بھی ہم نے دیکھا عدالت میں گیا وہاں پر سیٹل ہوا تو یہ بھی معاملہ جو ہے وہ عدالت نہیں سیٹل ہونا تھا لیکن اس میں یہ جو سپریم کورڈ نے جس طرح سے اس معاملے کو جو ہے وہ ٹیک اپ کیا ہے اب اس پر حکومت کا رسپانس جو ہے وہ دیکھنا ہوگا اور کل میرا خیال ہے سماعت اس حوالے سے آمیر علیہ سوانہ بیروشیف اسلام آباد نے ہمیں جوائن کر لیا آمیر صاحب بلاخر اب عدلیہ کو ہی یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ انتخابات کے نکاد نوے دن میں ہو لیکن کیا تمام فریکین کے لیے یہ فیصلہ قابل قبول بھی ہوگا دیکھیں قابل قبول ہو یا نہ ہو سپریم کورڈ کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے آپ اتراز کر سکتے ہیں کہ جی بعدیوں نظر میں اس پہ میرے یہ خیال ہیں آپ کے یہ خیال ہیں جب آپ کا کوئی مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا اور ایک امبیگویٹی آ رہی ہے تو پھر اس کے اندر بڑی وضاحت سے موجود ہے کہ فیصلہ پہ سپریم کورٹ ہی کرے گی اور تو کوئی کر نہیں سکتا کیونکہ گورنر جو تاریخ دے سکتے تھے انہوں نے نہیں دی گورنر پنجاب نے ایک ٹیکنیکل ایشو بنایا کہ میں نے چکے اسموری نہیں توڑی لگانے کے لیے کر دی لیکن جو دیکھیں نا پی ٹی آئی نے خوش آئند قرار دیا ہے اور میری جہاں عقومتی حلکوں سے اس طرح تھی رابطہ ہوا ہے تو مجھے خوپ نظر آ رہی ہے ان کی بھی باتوں میں کہ وہ سپریم کورٹ سے اچھے فیصلے کی توقع رکھتے ہیں اچھے فیصلے سے مراد کیا ہے یہ ہے کہ نوے دن میں الیکشن کرانا آئینی ذمہ داری ہے یہ الیکشن کمیشن کی بھی ہے یہ گورنمنٹ کی بھی ہے یہ سپریم کورٹ پہ بھی آ جاتی ہے اب وہاں پہ جہاں الیکشن کمیشن اپنی کوشش کر رہا تھا وہاں جی ایچ کیو نے انکار کیا کہ اس پتہ آپ کو سپائی نہیں دے سکتے وفاقی حکومت نے کہا پیسے نہیں دے سکتے لاور آئی کورٹ نے کہا ریٹرننگ افسر نہیں دے سکتے الیکشن کمیشن نے خود الیکشن صرف شیڈول دینا اور ان لوگوں این تینوں چیزوں کے ساتھ اس نے کنڈکٹ کر رہا ہے وہ کہتے ہیں چیف الیکشن کمیشن نے اور کمیشن نے بقاعدہ لکھ کے بھی بھیجا کہ ہمارا کام تاریخ دینا نہیں ہے اور وہ سپریم کورٹ میں چیف الیکشن کمیشن نے گدشتہ افتے کھڑے ہو کے یہ بات پوچھنے پہ دو رکنی بینچ کے سامنے کہہ دی تھی کہ تاریخ دینا آئین کے تحت ہمارا منڈیٹ نہیں ہے اور ہم نہیں دیتے اس کے بعد دونوں مزد جج سائبان نے یہ چیف جسٹس کو لکھ دیا تھا اور انہوں نے اس کو آرڈر کا حصہ نہیں بنایا تھا بلکہ الگ سے ریکویسٹ بڑوا دیتی کیونکہ منڈیٹری نہیں تھی چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے اس کے ساتھ نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی آپ دیکھتے رہی ایکسپریس نیوز